بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم جو ہے سیٹوں کی اقسام سیٹوں کی اقسام یعنی کہ آپ ٹائپس یا کائنڈز آف سیٹس یہ ہمارا ٹاپک ہے یہ آج کور کریں گے آئیے جو بوک میرے پاس ہے اردو کی اس میں صفحہ نمبر دو پہ ہے اس میں جو سب سے پہلی انہوں نے ایکزیمبل دی ہے ایکزیمبل نہیں بلکہ کہنا چاہیے سب سے پہلی ٹائپ بتائی ہے وہ ہے خالی سیٹ اس کو نل سیٹ بھی کہتے ہیں اور ایمٹی سیٹ بھی کہتے ہیں نل سیٹ کہتے ہیں یا ایمٹی سیٹ اس کی مسئلہ یہ سمجھیں کہ میں اگر کہوں کہ آپ کی کلاس کے ان تمام طلبہ کا سیٹ جن کا قد پندرہ فیٹ یا فٹ ہے آپ زیاری پتہ دنیا میں اس وقت کوئی ایسا انسان نہیں جس کا قد پندرہ فٹ ہو تو یہ آپ کا جو سیٹ ہے نا یہ خالی سیٹ ہوگا خالی سیٹ نل سیٹ اس کا کوئی ایلیمٹ نہیں ہوگا کیونکہ ایسا کوئی سٹوڈنٹ آپ کی کلاس میں ہے ہی نہیں بلکہ دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے اسی طرح ایک اور مثال سوچتے ہیں اس کی جیسے میں اگر کہوں کہ ہمیں سمجھیں کہ گٹار ہوتا ہے نا گٹار گٹار وید پیانو کیس یہ ایک ایساپل میں نے ایک ویب سائٹ سے دیکھی تھی اب آپ کو پتہ نا ہے کہ پیانو جو ہوتا ہے اس کی کیس یہ جو پیانو سب بناتا ہے اس کی کیس آپ کو پتہ ہے کچھ ایسی کر کے ہوتی ہیں ایسی ٹھیک ہے لیکن جو گٹار ہوتا ہے اس کی پر چھت سٹرنگز لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے کر کے تو کسی بھی گٹار کے اوپر پیانو کیس یہ تو انہی نہ لگی ہوتی ہے ایسا تو انہی نہ ہوتا لہذا یہ بھی آپ کا خالی سیٹ یا نل سیٹ اور مثال سوچیں کہ جیسے کہ ہم کہیں کہ آپ کی کلاس میں یہ میرا جو پین ہے کچھ فنیر کر رہا ہے آپ کی کلاس کے ان تمام طلبہ کا سیٹ جن کی آمدن پچاس کروڑ مہانہ ہے تو میرا خالی آپ کی کلاس میں ایسا کوئی سٹوڈنٹ نہیں ہوگا جس کی آمدن پچاس کروڑ پر مہانہ ہو تو یہ بھی جانے ایک نل سیٹ ہوگا میں جان پوچھ کہ ایسے آپ کو ویرڈ اگزامپلز دے رہا ہوں یا بڑی عجیب سی اگزامپلز دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کونسپٹ پتا چلے اس جیسوں کا کہ سیٹ کے کونسپٹ میں کتنی وسط ہے کہاں کھاں استعمال کر سکتے ہیں اور خاص طور پر نل سیٹ مطلب یہ کہ سیٹ جسا جو پوسیبل ہی نہیں ہے جس میں کوئی الیمنٹ ہی نہیں ہے تو ہم بات کرتے کہ نل سیٹ کو کیسے ظاہر کرتے ہیں نل سیٹ کو جیسے کر کے بریسیوں کرتے ہیں اگر نل سیٹ کا مطلب ہے ہم اندر کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ طریقہ ہے نل سیٹ کو ظاہر کرنے کا اور دوسرا طریقہ یہ ہے ایک طریقہ یہ ہے اور دوسرا طریقہ نل سیٹ کو ظاہر کرنے کا یہ ہے آپ خود سے بھی بہت ساری اگزامپل سوچ سکتے ہیں نل سیٹ کی تو آپ اس میں ڈسکس کر کے بڑی مزے کی اگزامپل سے خود سے بنا سکتے ہیں اور میرا خیال ہے اسے انجوائی بھی کر سکتے ہیں اس ڈیفنیشن کو اگلی ٹاپک پہ چلتے ہیں اگلی جو انہوں نے بتائیے نا ٹائپ سیٹ کی وہ ہے متناہی سیٹ یا فائنائٹ سیٹ متناہی یہ میم ہے متناہی سیٹ اب اس میں جو امپورٹنٹ چیز جو آپ کو پتا آنے چاہیے وہ فائنائٹ کی ڈیفنیشن یا متناہی کی ڈیفنیشن فائنائٹ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز یا متناہی کا مطلب ہی ہے کوئی ایسی چیز جو محدود ہو جس کو آپ ڈیفائن کر سکیں جو لیمیٹڈ ہو ٹھیک ہے جس کی تعداد لیمیٹڈ ہو جو خود سے لیمیٹڈ ہو ٹھیک ہے لا محدود نہ ہوں بلکہ یہ بھی ایک طریقہ اس کو ڈیفائن کرنے کا کہ وہ لا محدود نہ ہو انفائنائٹ نہ ہوں ٹھیک ہے جیسے بک کی میں اگزیمپل کوٹ کرتا ہوں کہ بلکہ بک کی اگزیمپل دیکھتے ہیں بعد میں آپ اپنی اردگرد کی اگزیمپلز لے لیں آپ کی کلاس کے تمام طلبہ کا سیٹ سیدھا ساتھ آپ کی کلاس میں پچاس لوگ ہیں تو جی اسغر جنید احسن وغیرہ وغیرہ میں پچاس نام تو نہیں لکھ سکتا لیکن میں پچاس نام میں نے یہ ڈیش ڈیش لگا دیا اور یہاں پہ میں آخری نام لکھنے لگا ہوں آپ بھی سمجھیں کہ میں نے سارے نام لکھ دیا آخر میں میں احمد لکھ رہا ہوں اسی طرح اگر یہ لڑکیوں کی کلاس ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں اس میں عائشہ سبا کوئی سے نام لے لیں فاطمہ ایسے نام لکھتے جائیں اور آخر میں ایک نام لکھ دیں لٹسے کہ یہ پچاس لوگ ہیں یہ لٹسے کہ پچیس سٹوڈنٹس ہیں طلبات امپورٹن چیز یہ ہے کہ ان میں یہ تعداد لیمیٹڈ ہے یہ اگر پچاس ہیں تو بس پچاس ہیں یہ اگر پچیس ہے تو پچیس ہیں تو یہ نا فائنائٹ سٹ ہے جو بک اگزمپل انہوں نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ پہلے پانچ قدرتی عداد یعنی کہ نیٹرل نمبر تو یہ آگئے اب دیکھئے لیمیٹڈ ہے نا بات ختم ہوگی یہاں سے لیکے یہاں تک بات ختم ہوگی ایک اور چیز یاد رکھیں کہ یہاں تو میں نے پچاس کی بات کی یا پچیس کی بات کی یا پانچ کی بات کر رہے ہیں ممکن ہے کہ پچیس کروڑ کی بات ہو رہی ہو لیکن جب لیمیٹ لگ گئی نا کہ پچیس سے لیمیٹڈ ہے چاہے پچیس کروڑ چاہے وہ کتنا بڑا عدد کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ لیمیٹ لگ جائے نا تو فائنائٹ سٹ بن جاتا ٹھیک ہے اب اگلی والی جو انہوں نے ٹائپ بتائی ہے وہ فائنائٹ سٹ کے اپوزٹ یعنی کہ لا متناہی سٹ اور اس کو انگلیش میں کہیں گے انفائنائٹ سٹ ٹھیک ہے اب جو انفائنائٹ کے آپ کو انگلیش کی انفائنائٹ کی اور لا متناہی کی یعنی کہ جو کبھی ختم نہ ہو جس کی لیمیٹ ہی کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اب انہوں نے بک میں اچھی اگزیمپل دیا وہی کووٹ کرتے ہیں کہ تمام قدرتی عداد کا سہت تو ایک دو تین یعنی کہ نیشنل نمبر یہ پانچ اب پانچی بعد چھ آئے گا سات آئے گا آٹھ آئے گا نو دس بیس لیکن یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ یہ جو بھی نمبر آپ سوچیں گے اس سے اقلا ایک نمبر موجود ہوگا آپ تین ملین بلین زلین جتنا کاؤنٹ کر رہے ہیں لیکن اس سے آگے بھی ایک نمبر ہے تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا تو اسے کہیں گے پھر آپ انفائنائٹ سیٹ یعنی کہ یہ لا متناہی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہو رہا جس کے جو ارکان کی تعداد ہیں its elements can not be counted count نہیں کر سکتے ان کو determine نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ وہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں انفائنائٹ سیٹ ام شور کہ آپ کو یہ دیفنیشنس مشکل نہیں لگ رہی ہوں گی کیونکہ پہلے بھی شاید پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں ویسے بھی سیدھے ساتھے کانسپس ہیں کوئی ایسا زیادہ مشکل کام نہیں ہیں ٹھیک ہے اب اگلی جو اگزمپل بتائیے نا یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ اور مزے کی ہے تھوڑا سا کانسپٹ چاہنا وہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے لیکن زیادہ نہیں تہتی سیٹ اور انگلیش میں سے کہتے ہیں سب سیٹ سب سیٹ اور تہتی سیٹ کی جو اس میں جانے سے پہلے اس لفظ پر غور کرتے ہیں سب سیٹ آپ نے انگلیش میں یہ لفظ پر یوز کیا اس سے مطلب ہی ہوتا ہے سب سیٹ کے کانسپٹ ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو کسی بڑی چیز میں موجود ہو نا یہ بڑی چیز ہے تو اس کے اندر یہ موجود ہو جیسے یہ بڑی چیز اس میں یہ اور بھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ یہ نوٹ کریں کہ یہ والی چیز ہے یہ والی یہ ادھر بھی ہے تو یہ جو چیز ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سیٹ ہے کس کا اس کا یہ کانسپٹ ہے سب سیٹ کا یعنی کہ ایسی چیز جو کسی دوسری چیز میں بھی موجود ہو اور دوسری چیز میں عام طور پیسہ ہوتا ہے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ والی چیز ہے نا یہ اس کا سب سیٹ ہے یہ کانسپٹ ہے کہ انگلیش کی جو ڈیفنیشن ہے سب سیٹ کا تو اگر آپ کو یہ کانسپٹ کا پہلے سے پتا ہے یا ابھی آپ کو اندازہ ہو گیا تو ہم شور کہ آپ اسی اگر سیٹ کی زبان میں یا میاتس کی زبان میں اس پرسپیکٹیو میں دیکھیں گے اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں گے تو آپ کو فوراں سمجھا دے گا کہ سب سیٹ کا مطلب کیا ہے سب سیٹ کا جنابی والا اب ہم سیٹوں کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ یہ ایک سیٹ ہے اے جس کے ارکان ہے ون ٹو ثری اور ایک بی سیٹ ہے اس کے ارکان ہے صرف ٹو ارکان نہیں بلکہ مجھے صرف رکن کہنا چاہیئے تھا اس میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے جو ٹو ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ٹو ہے اے ادھر ہے نا تو اسے کیا مطلب ہوا کہ جو بی سیٹ بلکہ مجھے یوں استعمال کرنا چاہیئے بی سب سیٹ ہے اے کا یعنی کہ بی اس سب سیٹ آف اے اچھا اب اس کو وہ کس طرح میٹس کی زبان میں لکھتے ہیں ایک نوٹیشن بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بی سب سیٹ یہ ہے جی غور سے دیکھیں یہ علامت ہے سب سیٹ کی ایک ہاں اس میں یاد رکھیں کہ یہ جو اس کی ڈائریکشن ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے جس سائٹ پہ باندھ ہوتا ہے نا یہ سائٹ پہ سب سیٹ چھوٹا والا سیٹ کہلیں اسے وہ آتا ہے اس سائٹ پہ بڑا والا آتا ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ بی سب سیٹ ہے ایک ہاں یا بی تہتی سیٹ ہے اے کا ٹھیک ہے بی سب سیٹ ہے اے کا یا بی تہتی سیٹ ہے اے کا یہ طریقہ ہے اسے لکھنے کا اب انہوں نے تہتی سیٹ پہ مزید روشنی ڈالی ہے اور ایک سیٹ لیا ہے جیسے اے جس کی ایلیمنٹس ہیں اب انہوں نے بتایا کہ اس کے سب سیٹ کون کون سے ہوں گے یہ دیکھیں میں لکھنا شروع ہوں کسی اگر سیٹ میں ہوں تو اس کا سب سیٹ ہوگا دیکھیں زیرو ادھر بھی اور ادھر بھی ہے اچھا جی کسی سیٹ میں ٹو او تو تب ہی اس کا سب سیٹ ہوگا کسی سیٹ میں فور ہو تب ہی سب سیٹ ہوگا اب آپ نے یہ لکھ لی نا زیرو ٹو فور اب آپ اگر سوچیں کہ ہم نے سارے کے سارے سب سیٹ لکھ لیا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں ہاں ایم شور کہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ بھئی ایسا سیٹ بھی تو ہو سکتا ہے اس میں زیرو ٹو ہو اگر یہ دو ایلیمنٹس والا اس کا سب سیٹ ہو سکتا تو پھر زیرو اور فور والا بھی ہو سکتا ٹھیک ہے نا اگر زیرو فور والا ہو سکتا تو پھر ٹو اور فور بھی ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو میں نے کتنے لکھے ایک دو تین چار پانچ ہے اب آپ کے لیے چیلنج ہے کہ آپ اور کچھ ایسے سیٹ سوچ سکتے ہیں جو اس کے سب سیٹ ہوں تو اگر آپ کے ذہن میں کام از کام ایک سیٹ ضرور آیا یا دونوں آیا تو آپ جینب وزر بردست اس قسم کی شاباش کے مستحق ہیں اس کا ایک اور سیٹ جو اس کا سب سیٹ ہوگا اے کا وہ ہے خالی سیٹ خالی سیٹ خالی سیٹ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے یہ اس کی ڈیفینیشن ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے کوئی فیلوسافکل لوجک وغیر آپ کو مل جائے گا لیکن برحال اب یاد کر لیں تمہارا سب سے آسان طریقہ ہے ایمٹی سیٹ اور نل سیٹ ہر سیٹ کا سب سیٹ ہوتا ہے یہ بک میں انہوں نے لکھا بھی ہوا ٹھیک ہے ایک چیز اور دوسری چیز جو اور ایٹ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک اور سیٹ ہو جس کے ایک ارکان ایلیمنٹ جو ہی ہوں جو سیٹ اے کی ہیں تو وہ بھی تو اس کا سب سیٹ ہوگا تو اس کے پیچھے انہوں نے جیسے میں نے پہلے کہا آپ جو چیز آپ کے یاد کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کہ ایچ سیٹ ایس نے سوری میں اُلٹا کر رہی ہوں اٹھا رہا ہوں ارے اس کے لئے ہوں اسے سوری اہا نل سیٹ ایس اس سب سیٹ اف ایوری سیٹ یعنی کہ خالی سیٹ تمام سیٹوں کا تحتی سیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی بیس پہ جو چیز جو پوائنٹ یاد کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ ہر سیٹ اپنا تحتی سیٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں اور اس میں فرق تو کوئی نہیں نا ڈیس ڈیس ایسا کے لئے سیٹ نہیں یاد کرنی ہے اب بک میں انہوں نے ایک اور علامت بتائیے کہ اگر کوئی سیٹ سب سیٹ نہیں ہے تو اس کو پھر وہ ایسے لگا کے نا تو ایسے ظاہر کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کے لئے اگزیمپل دے کے آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ای سیٹ ہے اس میں ون ٹو ہے اور بی سیٹ ہے اس میں تھری فور ہے اب ای سیٹ ہے وہ سب سیٹ نہیں ہے بی کا ٹھیک ہے ایک اور ایسے لیے لیتے ہیں ای سیٹ میں ون ٹو ہے اور بی میں ون ٹری فور اب ایک ایلیمنٹ تو ہے دوسرا تو نہیں ہے نا تو ای سب سیٹ نہیں ہے بی کا تو میں نے ایسے لیے لیکن میں اصل میں بتانا اس علامت کے بارے میں چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اگر کوئی ستہتی سیٹ نہ ہو سب سیٹ نہ ہو تو اس کی جو علامت ہے وہ یہ ہے اب انہوں نے آگے بتایا کہ سب سیٹ کی نہ آگے سے بھی دو طرح کی جو نہ وہ ٹائپس ہوتی ہیں تو ان کے بارے میں اگلے پیش پہ بات کرتا ہے یہ آپ کا سب سیٹ ہے اور اس کو تہتی سیٹ بھی کہتے ہیں اب اس کی انہوں نے دو بتائی ہیں کہ اس کی دو آگے سے مزید اقسام ہیں یا شاخیں ہیں ٹھیک ہے ایک کو کہتے ہیں کہ واجب تہتی سیٹ انگلیش میں کہتے ہیں پروپر سب سیٹ اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف غیر واجب تہتی سیٹ یا امپروپر سب سیٹ ٹھیک ہے پروپر سب سیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کی اگزیمپل دے کے اور اس کے بعد امپروپر سب سیٹ کی اگزیمپل دے کے لیفٹ سائٹ پر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں اچھا اگزیمپل پہلے لیتے ہیں پھر ان کی ڈیفنیشن ڈیرائیف کریں گے اچھا جی فرض کریں کہ ایک سیٹ ہے یا میں بک والی اگزیمپل کوٹ کرنے لگوں وان اور ٹو بیس سیٹ ہے جی ایک اور ہمارا وان ٹو تھری میں نے جانبوجھ کے تھری تک لکھا بک والی اگزیمپل میں انہوں نے فور بھی لکھا تو آپ دیکھیں کہ اے سب سیٹ ہے بی کا جو آپ نے سب سیٹ کی ڈیفنیشن پڑھی ہے اس کے مطابق اے سب سیٹ ہے بی کا کیونکہ اے کے تمام کے تمام ارکان بی میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا یہاں تک آپ میرے ساتھ ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اے تہتی سیٹ ہے بی کا لیکن امپورٹن چیز یہ ہے کہ اس میں بی سیٹ میں اٹ لیسٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ تین ہیں جو کہ اے میں نہیں ہیں لیکن دوسرے لفظوں میں بی میں کام از کام ایک ایسا رکن ہو جو اے میں نہ ہو یعنی کہ بی اے کی نسبت لیٹس ہے کہ ایک اور عدد سے یا ایک اور چیز سے یا ایک اور کسی بھی چیز سے جس چیز کے بھی وہ سیٹ ہیں ایک اس میں ایک کام از کام ایک یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایک اور کریں کام از کام ایک کام از کام کام از کام ایک چیز زیادہ ہو اے کی نسبت تو اس کیس میں پھر آپ اس جو ریلیشنشپ اپنے برائنا اے سب سیٹ ہے بی کا اس کو کہتے ہیں کہ اے پراپر سب سیٹ ہے بی کا اور پراپر سب سیٹ کی علامت یہ ہے کہ یہاں سے نیچے سے لائن نکال دیتے ہیں میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اگر اے سب سیٹ ہو بی کا لیکن بی کے اندر کام از کام اٹ لیسٹ ایک ایسا ایلیمنٹ ہو یا رکن ہو جو اے کے اندر نہ ہو تو پھر اے پراپر سب سیٹ بن جاتا ہے بی کا اور یہ اگزامپل اس کے اندر ہے اور کام از کام اے کو زیادہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں بڑھتا ٹھیک ہے اور اس کے نیچے انہوں نے نمبر تین پہ نہ دو تین باتیں لکھی ہوئی ہیں پہلی بات یہ کہ ہر سیٹ اپنے آپ کا تہتی سیٹ ہوتا ہے ہم نے پہلے بات کی تھی ہم نے بتایا تھا کہ ہر سیٹ اپنا تہتی سیٹ ہوتا لیکن واجب تہتی سیٹ نہیں ہوتا جیسے اے سیٹ ہوتا ہے یہ اپنا تہتی سیٹ تو ہے کہ اے سب سیٹ ہے اے کا ٹھیک ہے نا لیکن یہ واجب نہیں ہو سکتا کیونکہ واجب کی دیفنیشن یا پراپر سب سیٹ کی دیفنیشن یہ ہے کہ اس طرف ایسا سیٹ ہونا چاہیئے جس کے اندر کام از کام ایک ایسا ایلیمنٹ جو ادھر نہ ہو لیکن اس کیس میں تو ایک کی بات ہو رہی وہی سیٹ ہے اسی کو اپنے آپ سے کمپیئر کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے کہا ہے ہر سیٹ اپنا تہتی سیٹ تو ہوتا ہے مگر واجب تہتی سیٹ نہیں ہوتا یعنی کہ پراپر سب سیٹ نہیں ہوگا دیکھیں یعنی کہ یہ غلط ہوگا اپنے آپ کا نہیں ہوگا اور دوسری چیز انہوں نے جو ہمیں بتائی ہے پراپر سب سیٹ کے اندر ہی یاد رکھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی آسان ہے میرے پاس سپیس ختم ہوگی میں اگلے پیج پر جانا نہیں چاہتا میں اس کو کلر چینج کر نہ ہی لکھ دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایمٹی سیٹ ہوتا خالی سیٹ وہ پراپر سب سیٹ ہوتا ہے ہر سیٹ کا سیٹ ہر سیٹ کیونکہ ہم نے پیچھلے پیج پر جائیں ہم نے کہا تھا نل سیٹ ہم نے اس کیس سب سیٹ نکال لیتے تو نل سیٹ کو ڈال دیا تھا اب اگر آپ نل سیٹ کو اس کے ساتھ کمپیر کریں اے سیٹ کے اندر کام ایک اور اس کیس میں تو تین ایسے ارکان ہے جو نل سیٹ میں نہیں نل سیٹ میں کچھ بھی نہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی اور دوسرا سیٹ ہو جس میں کام ایک عداد ہو تو ذری بات ہے کہ نل سیٹ اس سیٹ کا سب سیٹ تو ہوگا لیکن پراپر سب سیٹ ہوگا کیونکہ اس سیٹ میں کام سیٹ ہوگا کیونکہ ایمٹی سیٹ میں خود سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو اس کو جب آپ کسی دوسری ایسے سیٹ سے جس میں کام ایک ہو اس کے ساتھ کمپیر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ریلیشنشیف بنا رہے ہیں تو ذری بات ہے کہ وہ پراپر سیٹ کا ہوا کیونکہ یہ ذکر اس پہ کام ایک تو ہے لیکن خالی سیٹ میں کچھ بھی نہیں ہوتا لہذا خالی سیٹ ہر سیٹ کا سب سیٹ تو ہوتا لیکن ایکچلی وہ پراپر سب سیٹ ہوتا یہ انہوں نے پیج 3 کے شروع میں بتایا ہوا تو اب ہم آ جاتے ہیں غیر واجب تہتی سیٹ کی طرح ایک سیکنڈ کے لئے دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں اس میں یاد رکھیں کہ اس میں نے کہا تھا کہ a سیٹ جو کہ b کا سب سیٹ ہے ادھر 1 2 تھی 1 2 3 تھے اور ہم نے کہا کہ یہ اس کا پراپر سب سیٹ ہوگا اگر b کے اندر at least کم از کم ایک ایسا element ہو جو کہ اس کے اندر نہ ہو ہی دیفنیشن تھی نا ہماری اچھا امپراپر سب سیٹ کی ذرا غور کیجئے گا یہ دیفنیشن ہے کہ a سیٹ لیٹس ایک دو ہے اور b سیٹ اچھا میں جان بوجھ کے نا اس کے اندر کیا ہوگا میں جان بوجھ کے بھی کچھ نہیں لکھ رہا اس کی جگہ میں دو ایسے بلینک لگا رہا ہوں میں اس کی تعریف یا definition آپ کو بتاتا ہوں پھر ہم ان blank سے fill کریں گے اور پھر ہم اس طرح اس کی example تک پہنچیں گے definition یہ کہتی ہے a set جو ہے وہ b کا improper subset ہوگا کہ a set وہ improper subset ہوگا ہوگا کس کا b کا اگر b کی وار کی جگہ اگر b کے اندر کوئی بھی ایسا element نہ ہو جو a کے اندر نہ ہو دوبارہ گوھر کریں دوبارہ سے میں شروع کرتا اس logic کو a set جو ہے وہ improper subset ہوگا یا غیر واجب تہتی set ہوگا b کا اگر b کے اندر not a single element is not in set a کہ b کے اندر ایک بھی ایسا رکن نہیں ہے غور کریں b کے اندر ایک بھی ایسا رکن نہیں ہے جو a میں نہیں ہے پھر غور کریں a set improper subset ہوگا b کا اگر b کے اندر کوئی بھی ایسا رکن نہیں ہے جو a میں نہ ہو جیسا کیا مطلب ہوا کہ جو کچھ a میں ہے وہ ہی کچھ b میں ہے جو کچھ b میں ہے وہ ہی کچھ a میں ہے کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ادھر کوئی بھی element نہیں ہے جو ادھر نہ ہو یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اس کے سارے elements اس میں موجود ہیں اگر a میں one two ہے تو جناب ادھر کیا ہوگا ادھر بھی one two ہی ہوں گے یہ دیکھیں one اور two لہٰذا اب میں دوبارہ اس logic پہ چلتا ہوں کہ a improper subset b کا اگر b کے اندر کوئی ایس element نہ ہو جو a میں نہ ہو یعنی b کے تمام elements a میں موجود ہوں ب کے تمام elements a میں موجود ہے one بھی موجود ہے two بھی موجود گیا اب آپ کہیں گے کہ آپ نے دس منٹ لگا دی یہ logic سمجھاتے ہوئے تو بیسکلی آپ نے بات کی ہے کہ a اور b میں تو فرق ہی کوئی نہیں a set اور b set برابر ہیں exactly یہی point تھا یہی انہوں نے بک میں بتایا ہوا ہے کہ ہر set صرف اور صرف اپنا improper subset ہوتا ہمیں پس جگہ باقی بہت کام ہے مجھے اگلے پیج پہ ہی جانا پڑے گا اور ہم اسی طرح لائن لگا لیتے improper subset کو discuss کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں چیز یاد رکھنے کی پہلی وہ یہ ہے کہ ہر set صرف اپنا ہی improper subset ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ exactly ایک جیسے نہ ہو تو پھر وہ improper ہو گا نہیں اور وہ exactly ایک جیسے ہو تو وہ ہی set ہے ٹھیک ہے دوسری بات انہوں نے یاد رکھنے کی ہے خالی set کا کوئی واجب تہتی set نہیں ہوتا ٹھیک ہے خالی set تو خود ہی خالی set ہے null set کا کوئی proper subset نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا پتہ نا null set یہ ہے اور اس کا کوئی proper subset ہو تو یہ ایک چیز ہے یہ اس کا proper subset ہے پرابر سب 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 اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایک element ہونا چاہے اس میں نہ ہو خود خالی ہے اس میں کوئی element لہٰذا null set کا کوئی proper subset نہیں ہوتا اب یہ چیز انہوں نے لکھی تو وہ improper subset کے اندر ہے لیکن بہرحال یہ چیز جو ہے نا وہ proper subset سے متعلقہ ہے جیسے انہوں نے بک میں لکھا میں آپ کو سمجھا دیا اچھا تیسری چیز انہوں نے لکھی میں پس سپیس کا میں ادھر سے شروع کر دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی set کے اپنے علاوہ باقی تمام set جو ہیں وہ واجب تحتی set ہوتے ہیں یعنی ایک set ایک ہے اگر آپ اس کے subset لکھیں وہ بیسے آگے ایک example آرہی ہے جس کو وہ کرنے لگے ہیں لیکن بار اس میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی set ہو تو اس کے اپنے آپ کے علاوہ باقی تمام تحت set واجب set ہوں گے یعنی کہ میں نہ بلکہ example ہم نے دی اس کو دوبارہ سے پڑھتے ہیں تا کہ آپ کو سمجھ آئے اس example کو دیکھتے کہ کوئی بھی set ہو اس کے اپنے علاوہ باقی تمام sub set جو ہوں گے وہ اس کے واجب تحت set کے proper sub set ہوں گے اب یہ دیکھیں یہ اس کا sub set ہے نال set اور اس کے اندر ایک ایسا element ضرور ہے جو اس کے اندر نہیں ہے نال میں کچھ بھی نہیں اس میں تین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا proper sub set ہے ٹھیک ہے اس طرح یہ set ہے اس کو ایک ساتھ compare کریں اس میں zero ہے اس میں دو اور چار اور بھی ہیں اس میں کام از کام ایک ایس element ہے بلکہ اس میں دو ایس element ہے جو اس میں نہیں ہے لہذا یہ بھی یہ میں relationship بتا رہا ہوں یہ proper subset کی ہے اس صرف دو کو دیکھیں یہ بھی proper set ہے ایک اس کو دیکھیں یہ بھی proper sub set ہے ایک اس کو دیکھیں یہ بھی proper sub set ہے کیونکہ ان کو compare کریں اس میں چار extra ہے نا اب اس کو دیکھیں یہ بھی proper sub set ہے اس کا کیونکہ یہ zero four ہے اس میں two extra ہے اس کو کریں تو یہ بھی proper sub set ہے اس کا ایک کا کیونکہ اس میں two four ہے ایک extra zero ہے لیکن یہ جو چیز ہے نا یہ اس کا proper sub set نہیں ہے کیونکہ اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہی وہ آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر set کا جو ہے وہ اپنے علاوہ جو باقی جو sub sets ہوتے نا وہ تمام جائے نا وہ proper sub sets ہوتے ہر set کے ہر set کے اپنے علاوہ تمام sub set proper sub set ہوتے ہیں proper subset ہوتے ہیں یہ دیکھیں واپس جا کے دیکھیں کہ اس کے ہم نے تمام sub set لکھے اس کو نکال دیا کیونکہ اس میں اور یہ تو ایک ہی چیز ہے تو باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کے proper sub set ہیں کیونکہ ان میں کام ایک element ایسا ہے جو ان میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور یہ بک میں بتا رہے ہیں اور آخری چیز جو انہوں نے اس پیج پہ بتائی بھی ہے وہ یہ ہے کہ یک رکنی set کا صرف ایک ہی واجب تحت ہوتا ہے ایسا set جس کے اندر ایک ہی رکن ہو جیسے اے ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو واجب تحت سیٹ ہو گا یعنی کہ واجب تحت set سے مراد یہ کہ proper subset ہو گا وہ کیا ہوگا ایک ہی ہوگا اس کا کون سا ہوگا 5 کیونکہ یہ اس کا دیکھیں proper subset ہے کیونکہ اگر آپ یہ لکھتے ہیں تو اس میں اور اس میں تو فرق کوئی نہیں رہ گیا ٹھیک ہے پھر تو یہ set اور یہ set ایک ہی ہو گیا تو پھر تو وہ improper subset ہو گیا اس کو اگر میں اے لکھتا ہوں اس کو بھی لکھ لوں تو یہ چیز تو ایک ہی ہے یہ خود سے اپنے آپ کا improper subset ہے اور یہ پڑھ چکے ہیں اس کو میں count نہیں کروں گا تو اس کا جو دوسرا والا subset ہے وہ تو خالی set ہی بنتا نا لیکن اس کے سے دو subset ہے ایک خالی set ہے اور اے والا اے ہم نے کہا اے اپنے آپ کا improper subset ہے دوسرا والا بنتا ہے پھر وہ خالی set ہوگا بک میں انہوں نے تھوڑا سو different کر لکھا ہے یا کروک نہیں سنگل element set کا صرف a ہی واجہ تہت ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ خالی set ہوتا ہے لیکن میرا خیال خالی set ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ خود دیکھ لیں اگر آپ چاہیں ایک example فرق کوئی نہیں ہے پھر اس کا proper subset ہوگا وہ یہی خالی set تو اب بک میں کہہ رہے ہیں آپ کو زیادہ سمجھ میں آجائے گا وہ بک میں کہہ رہے ہیں کہ if a set has only one element then its proper subset is only one اور دوسر رضے میں if a set has only one element then it has only one proper subset set آپ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سا ہوتا ہے لیکن ایک شلی وہ خالی set ہوگا جو میں نے ادھر explain کی آپ کو اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ ایسا ہے کہ انہوں نے ایک اور type بتائی ہے پاور set کی ہے پاور set کریں گے تو پھر ایک اور بلکہ equal set not example بٹھ کے جو type بتائی ہے power set کی اردو میں اس کو power set ہی انہوں نے لکھا ہوا آچھا جی میں قبل جی کہ definition اس کی بتا کے آپ کو اس میں confuse کروں ہم example سے شروع کرتے ہیں فرس ترین کے ایک set ہے جس کے elements 1 2 اور 3 یہ آپ اس example almost ایسی پہلے ہم کر چکے پیشلے صفحہ پہ جب نے discuss کی تھی اب آپ بتائیں کہ اس کے sub set کون کون سے ہے 5 set یعنی null set ہو گیا 1 2 3 1 2 1 1 3 2 3 اور 1 2 3 ایسی پورے ہو گئے یہ وہ example ہے جو آپ نے کم ویش ادھر کی تھی اس میں 0 2 4 تھے لیکن اس سے میں 1 2 3 لکھا ہوں بک میں انہوں نے ایسی example دی ہوئی ہے اچھا خوار کیجئے کہ ایک set تھا a اس کے 3 elements میں example سے لئے ہیں اب میں نے نیچے کیا لکھا ہے کہ تمام sub set لکھتی ہے all subsets ہم اس بیاس پہ نہیں پڑھ رہے کہ وہ proper ہیں بس وہ تمام sub set لکھتی ہے اب power set یہ ہوتا ہے power set is a set of all the subsets of any set تو اگر میں ایسے کر کے set بنا دوں جس کے اندر اس set کے تمام کے تمام sub set یا تہتی set آجائیں تو اس set کو power set کہتے ہیں یہ والا power set ہے اور لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ power set of a is equal to یہ چیز بلکہ مجھے اس کو یوں لکھنا چاہیے تھا اس کو ایسے لکھتے ہیں power set of a is equal to ایسے کر کے لکھتے ہیں میں دوبارہ سے repeat کرتا ہوں کہ power set of any set is a set of subsets of of sorry میں repeat کرتا ہوں sorry power set of any set is a set of all the subsets of that set ٹھیک ہے یہ بار بار set 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 آگیا تو یہ تھوڑا سا konfuse ہو گیا لیکن بات سیدھی ساتھ یہ ہے کہ power set کسی بھی set کا power set ایسا set ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسا set ہوتا ہے کرسر کی movement دیکھیں ایسا set ہوتا ہے جس کے اندر اس set کے تمام sub set آجاتے ہیں تمام کے تمام آگئے نا اسے power set کہتے ہیں اب نیچے انہیں بڑی interesting observation دی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بھی set کے اندر تین elements ہوں جیسے ایک اندر تھے تین elements تھے 1 2 3 تو power set کے اندر کتنے elements آئے تھے کتنے تھے اس کے اندر 8 تھے 8 8 کس کے برابر ہوتا ہے 2 raised to 3 کے اس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی set کے اندر 2 elements ہوں اس کا power set ہو گا فرض کریں وہ a set ہے تو اس کے اندر 4 ہوں گے جو کہ کیا ہوتا ہے 2 raised to power 2 اگر کسی اندر مزید آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے اندر 4 elements ہوں گے اس کا power set ہو گا اس کے اندر 16 elements ہوں گے جو کہ 2 raised to power 4 بن تھا 2 into 2 into 2 16 آتا اس سے وہ نتیجہ نکال رہے ہیں کہ اگر کسی set کے اندر K elements ہیں یہ ارکان ہے تو اس کے جو power set ہے ٹھیک ہے اس کے جو elements ہوں گے نا power set کی elements ہوں گے نا ان کے عددات کتنی ہوگی 2 raised to par K یعنی کہ اگر power set کے اندر فرص کر میں ایسے ظاہر کر ایک element ہے دو سیور کر مجھے بلکہ ایک ہی کر لگا تو power set کے اندر نہیں پھر کیسے کر نا power set کے elements ہیں ایک تو 2 raised to par K کے مطابق یہ K ہے نا ادھر K K کے 1 ہو جائے گا تو یہ two elements آجیں گے اسی طرح power set کے اندر elements ہوں گے اگر ہمارے پاس set کے اندر دو ہوں یہ میں K کی values لے رہا ہوں ادھر یہ K کی value بلکہ میرا خیال ہے میں آپ کو بہتر طریقے سے لکھتا ہوں یہ شاید اتنا بہتر طریقہ نہیں لکھنے کا بہتر طریقہ اختیار کرتے تاکہ clear ہو ذرا K ادھر لے لیتے اور power set ادھر لکھتے elements of power set of set یعنی کہ power set کے ارکان ادھر کیا ہے کہ set کے ارکان جنہیں K لکھ رہے ہیں تو اگر K 1 ہوگا نا ادھر فارمولا کیا ہے ہمارا 2 raised to par K تو اس مطلب ہے کہ ادھر 2 raised to par 1 تو دو آ جائیں گے اگر K برابر ہے K سے میری مراد آپ پتہ نا K کیا ہے ارکان ہے کسی بھی set کے ارکان ہے اگر K ہمارا 2 ہوگا تو ادھر 2 raised to par 2 جو 4 آ جائے گا اگر K ہمارا 3 ہوگا تو power set کے جو ارکان ہوں گے ان کی تعداد کیا ہوگی 2 raised par 3 جو 8 32 کیسے آتا 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 اور آخر میں جو ہے وہ ہے مساوی set یا equal set equal sets equal sets کی definition یہ کہ ایک set A ہے جس میں یہ ارکان ہے B set ہے اس کے اندر بھی یہ ارکان ہے تو A set آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ A set جو ہے وہ subset ہے B کا B subset ہے A کا دوسرے لفظوں میں A B کے برابر ہے بلکہ اس تکر میں ڈالنے کی ضرورت نہیں سی تھی سی بات ہے کہ اگر equal set کی definition لے کے چل equal means برابر تو مطلب یہ کہ A B کے برابر کب ہوگا اگر اس کے ارکان سارے کے سارے اس کے ارکان کے برابر ہوں ٹھیک ہے تو اس وقت A B کے برابر ہوگا اور اگر یہ ہوگا تو پھر A subset ہوگا B کا B subset ہوگا A کا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس بلکہ میں color change کرتا ہوں different بات کرنے لگ ہوں سمجھا کی آپ equal set کی کہ دو ایسے set جن کے ارکان برابر ہوں مساوی set equal sets کلاتے ہیں جیسے کہ یہ دو ہیں اب آپ مجھے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ان کسی بھی وجہ سے set وں کے ارکان ایک ہو سکتے ہیں حالانکہ آپ نے ان کو مختلف time پہ مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں مختلف حالات میں ان کو set بنایا ہو مثال کے طور پہ جی لہور کے کچھ students ہیں وہ کسی school میں پڑھتے ہیں ان کے 9th grade کے کلاس ہے اس کے اندر ایسے طلبہ کا set جن کا قد 7 foot ہے ٹھیک ہے بلکہ آسان کرنے کے لئے قد 7 foot طلبہ کی تعداد کر لیتے ہے چلا تعداد کر لیں جو جی وہ تعداد آجاتی ہے دو اب پاکستان سیٹ کو کسی وجہ سے لاہور کا نام دے لیتے ہیں اب جی انہوں نے اور شہروں میں ڈھونڈا شروع کیا جی پشاور میں بھی ایک سکول انہیں ایسا مل گیا جو بھی 9th grade class کے اندر سات فٹ قد جن کا سات فٹ تھا ان کی تعداد کے بارے میں بات کی وہاں پہ بھی دو لڑکے مل کے سٹ کا نام پشاور کر دیتا ہوں تب یہ دیکھیں لہور کے سیٹ کے اندر رکن کیا ایک ہے یہ نہیں میں کہہ رہا کہ لڑکوں کی تعداد کتنی ہے یہ element بتا رہا ہوں تو ایک یہ نا two اس میں element two ہے تو یہ سیٹ اس سیٹ کے برابر ہوگئے تو equal sets ہوگئے پھر میں دوبارہ سے دھراتا ہوں کہ ہم نے بلکہ میں ڈیفرنٹ طریقے سے فریز کرتا ہوں کہ ہم نے کہ پاکستان میں سارے نائنٹ گریڈ کی کلاسوں کو دیکھا جائے اور ان میں ان طلبہ کی تعداد ڈھونڈی جائے جن کا قط سات فٹ سے انچا لہور میں ایک کلاس میں پورے لہور میں دو طلبہ مل گئے جن کا قط سات کچھ نہیں ملا ہونے لیکن پشاور میں پھر انہیں ایک ایسی کلاس مل گئی نومی کلاس جس میں طلبہ دو ایسے نکل آئے جن کا قط جانا وہ سات فٹ سے زیادہ تھا تو اس سیٹ کو ہم نے لہور رکھتی ہے کیونکہ نام لہور رکھتی ہے کیونکہ یہ لہور سے پشاور رکھتی کیونکہ ہم پشاور سے مل ہیں آپ دیکھیں اس کے اندر element 2 ہے اس کے اندر element 2 ہے دونوں برابر ہیں تو اب سیٹ تو مختلف ہیں کیونکہ یہ لہور سے مل ہے اور یہ پشاور سے مل ہے لیکن ان کے elements تو ایک ہی ہیں لہذا اس case میں آپ انہیں کہتے equal case میں حالانکہ elements 1 ہیں لیکن ممکن ہے کہ یہ set اور یہ set مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں مختلف situations میں ہو یا مختلف چیزوں کا set ہو کوئی ایسی چیز ہو سکتی جن کی وجہ سے انہیں مختلف نام دینے پڑے ہیں تو سٹرس میں کر رہا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں کہ بھائی جب elements ہی ایک ہیں جیسے set a اور b کہ یہاں پہ elements ایک ہی ہیں تو ان کو نام کیوں دی رہے ہیں یہاں انہیں equal set کیوں بنا رہے ہیں جب کہ elements ایک ہیں تو اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بعض وقت آپ elements ایک مل جاتے ہیں لیکن set مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ set مختلف ممکن ہے مختلف جگہوں پہ ہوں مختلف شہروں میں ہوں مختلف چیزوں کے بارے میں ہوں تو ایسا possible ہے جس کی وجہ سے انہیں مختلف نام دینے پڑے لیکن مختلف نام دینے کے باوجود اگر ان کے set elements ایک جیسے ہیں تو equal sets کلائیں یہ مکینکی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا یہ topic ختم ہوا یہ ویڈیو ختم ہوئی جس کے اندر ہم of sets یا kinds of sets ہم نے پڑے تھے انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو سے topic 1.1.1 جو operations and sets set پر عوامل ہے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم